جو روحیت کے ساتھ ہوا جو ہمارے یونیورسٹیز میں کیا جارہا ہے جو یواؤ کی آوازوں کو دبایا جارہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جو ہریانہ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا اور میں سوچ رہا تھا ان کے بھاشن کو سنتے ہوئے میں سوچ رہا تھا ریپلیکٹ کر رہا تھا بھاشن کے بارے میں اور سوچنے سوچنے مجھے بات سمجھ آئی کہ پورا کا پورا بھاشن پیتے ہوئے سمیں کا تھا وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کرا اور میں نے سوچا کہ یہی رسس کی سوچ ہے وہ پیتے ہوئے سمیں کی بات کرتے ہیں آج کی اور کل کی بات نہیں کرتے ہیں جو روہت تھا وہ آج کی اور کل کی بات کر رہا تھا بھارت کے بھوشی کی بات کر رہا تھا اور وہ پورے ہندوستان کو کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں درد ہے مجھے کچھلا جا رہا ہے مجھے دبایا جا رہا ہے میں اس دیش کے بھوشی کے لئے لڑنا چاہتا ہوں اس دیش کو بہتر بننا چاہتا ہوں اور رسس کے لوگوں نے اس سے کہا نہیں ہم بھوشی کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بھوشی کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں ہم پیتے ہوئے سمیں کی بات کریں گے اور اگر تم نے بھوشی کی بات کی تو ہم تمہیں کچل کے مار دیں گے اور یہی یہی کام وہ ہر یونیورسٹی میں کر رہے ہیں جہاں بھی ہندوستان کا نوجوان کل کی بات کرنا چاہتا ہے نئی سوچ کی بات کرنا چاہتا ہے ہمشی کی بات کرنا چاہتا ہے وہاں رسس کے لوگوں سے کہتے ہیں نہیں تم کل کی بات مت کرو آج کی بات مت کرو ہمیں صرف پیتے ہوئے سمیں کی بات کرنی ہے لقصان کس کا ہوگا لقصان عمل سب ودیارتیوں کا ہوگا اور ہندوستان کے بھوشی کا ہوگا ہم ایک ایسا ہندوستان نہیں چاہتے ہیں جہاں صرف ایک سوچ سب کے اوپر ڈھوپی جائے ہم ایسا ہندوستان چاہتے ہیں جب ہندوستان کے جہاں ہندوستان کے ہر ناغرک کو یہ چوائس ہو یہ فریڈم ہو کہ جو اس کے دل کے اندر ہے وہ باہر بھول پائے ایسے ہندوستان کے لئے ہم لڑنا چاہتے ہیں ایسے ہندوستان کے لئے ہندوستان کا نوجوان لڑنا چاہتا ہے یہی لڑائی ہے RSS کے BJP کے لوگ چاہتے ہیں کہ پورے دیش ایک ہی سوچ کا دیش تنیل ایک ہی بھاشا ایک ہی سوچ ایک ہی بیچار ہو اور ہندوستان چاہتا ہے کہ کروڑوں بیچار ہو کروڑوں سوچ ہو ایمیجمیشن ہو کریائٹیویٹی ہو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روہت اس کریائٹیویٹی کا نشان ہے روہت اور ہندوستان میں کروڑوں یوگا اس کریائٹیویٹی کے لئے لڑیں گے اس کریائٹیویٹی کے نشان ہے اور یہ لڑائی چلے گی اور یہ لڑائی ہوتی تھے یہ آپ سب کا بہت بہت دانیواز شہد آخری بات آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ میں نے کہا ہائیدرباد میں میں جب گیا وہاں جو بڑنا کر رہے تھے ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے مطلقہ بن گئی ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے ان کو سجیس کیا تھا کہ جو روہت کے خلاف ہوا ہے وہ صرف روہت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے ہمارے یونیورسٹیز میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے مہین بڑکیوں کو دبائے جاتا ہے ڈالے پوں کو آدیوازیوں کو الگ الگ لوگوں کو دبائے جاتا ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ سچ کچھ میں اس سے لڑ جا جاتے ہو تو ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے ایک ایسا قانون جو کالیجز میں یونیورسٹیز میں ڈسکرمنیشن کو بند کرے جو کالیجز میں یونیورسٹیز میں جو یواؤ کی آواز ہے اس کو دبانے سے روکے میں نے ان کو تجاب دیا تھا اور ہماری ان کے ساتھ بات چیف چل رہی ہے کانگرس پارٹی میں بھی یہ بات چیف چل رہی ہے اور ایسے قانون کے لیے ہم گڑیں گے سانے بار نمسکار موسیقی 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 موسیقی